اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی نیوز میں ہوں محمد زبیر سب سے پہلے سی ہیر لائنز مزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغوظہ کشمیر میں دو ماہ سے غیر انسانی کرفیو پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا غم و غصہ سمجھتا ہوں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کی حمایت یا انسانی امداد کے لیے اہل اسی پار کرنا بھارتی بیانیے کے ہاتھوں کھیلنے کے مترادف ہے یہ بیانیاں پاکستان پر اسلامی دہشتگردی کا الزام لگا کر بھارت کے ظالمانہ تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جد و جہد سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کو مغبوظہ کشمیر میں تشدد آمیز جاریت بڑھانے اور ایل او سی کے پار حملہ کرنے کا بہانہ مل سکتا ہے مخبوظہ جمع کشمیر میں بھارت کی طرف سے وادی کی خصوصی حیثیت قتم کرنے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نارے لگائے گئے بھارتی فانچ اور پلس نے مختلف مقامات پر مظاہرین پر آسو گیس کے گولے داقے اور پیلٹ چلائے جس سے متعدد افران زخمی ہو گئے وادی کشمیر اور جمعہ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پابندیوں اور ذرائع مواصلات کی موطلی کو 63 دن ہو گئے کشمیری عوام بدستور مشکلات سے دو جار مواصلاتی ذرائع کی بندش کی وجہ سے عام کشمیریوں خاص طور پر طلبہ، صحافیوں اور دیگر پیشاور افراد کا کام بری طرح سے متاثر دکانیں، بازار، کاروباری اور تعلیمی ادارے بند جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت موطل اور نظام زندگی مکمل طور پر مفلوچ عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودین ذکریہ کے 780 و ارس کی تقریبات کا ملتان میں آغاز سجادہ نشیم مخدوم شاہ محمود قریشی اور وزیراعال پنجاب نے مزار کو غسل دیا اس موقع پر افغانستان اور کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین بھی ارس کی تقریبات میں مزار شریف پر موجود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ارس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے پر امن دین اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں برداشت اور رواداری کا درز دیا بزرگان دین نے تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی اور اپنی فیوز و برکات سے عوام الناس کو فیضی آپ کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ ہزاروں عقیدت مند حضرت بہاودین زکریہ کے مزار پر حاصلی دیتے ہیں اور صدیہ گزر جانے کے باوجود اولیہ کے حسطانوں کی رونق برقرار ہے عراق کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہر جاری مظاہروں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد ترانوے ہو گئی ان احتجاجی مظاہروں میں ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب راقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے دار الحکومت بغداد سے کرفی اٹھانے کا اعلان کیا تاہم دیگر شہروں میں اب بھی کرفیو نافذ ہے وزیراعظم عمران خان سڑ سڑ برس کے ہو گئے ان کی سالگرہ کے حوالے سے مختلف تقریبات پی ٹی آئی کار کنان نے بھی وزیراعظم عمران خان کی سالگرہ منائی عمران خان پہنچ اکتوبر انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہوئے سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والوں کی جانب سے مبارک بات کا تاتہ بن گیا اور ہیپی برڈے پی ایم آئی کے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا لوگوں نے انہیں سالگرہ کی مبارک بات دی اور ان کے لیے نیک تمناہوں کا اظہار کیا اقمام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینڈونیو گانٹرس نے جمعو کشمیر کی صورتحال پر ایک بار پھر تشفیش ظاہر کرتے ہوئے تنازع کو مذاقرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اقمام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈیجارک کی پریس پریفنگ کہا کہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بھارتی حکومت وادی میں کرفیو ختم کر کے مواصلات کا نظام حال کرے ترجمان نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں اقمام متحدہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان خصوصاً کراچی میں ریال اسٹیٹ انڈسٹری زبوں حالی اور کئی مسائل سے دوچار ہے حکومتی اقدامات اور وادوں کے باوجود ریال اسٹیٹ انڈسٹری کو ابھی بھی کئی سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجود حکومت ریال اسٹیٹ انڈسٹری کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرتی نظر آتی ہے کرو پر ہی حالات جو آج کل کراچی کے ہیں اس سے پہلے اس سے بتر حالات میں نے نہیں دیکھئے ابھی ایک تو آپ کی ملکی معیشیت بالکل گریوی ہے اس کے بعد فیننسر نہیں ہے ابھی کارواری معاملات کو پٹری پر آنے میں کچھ وقت لگے گا مگر امید ہے کہ پاکستانی ریاست کے تمام ادارے اور حکومت بہترین معاشی پالیسیوں کی بدولت کارواری سرگرمیوں میں تیزی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے موسیقی